موسیقی دعوی رہا ہے کہ ہم ایسی پالیسیوں پر عمل درامت کریں گے جو تاجر دوست پالیسیاں ہیں لیکن آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کون سے ایسے معاملات ہیں کہ تاجر ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی احتجاجی مظہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہڈتالیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ تو ہوگا جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمانوں میں دوست بیٹھے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد گھرکی صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ جیل روڈ سے ہے اور یہ جیل روڈ آٹو اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ملک زمان نصیب جو پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ کے سینٹر پنجاب کے صدر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا اختر صاحب معروف تاجر شخصیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامہ اقبال بورڈ جو ہے وہ اس کے پریزی بھی ہیں تو سب سے پہلے میرانا صاحب آپ ہی اس سے شروع کروں گا جیسا کہ ابھی عامری ابتداء میں پروگرام کی ابتداء میں میں نے کہا کہ جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے ہمیشہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم جناب تاجر دوست پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر انہی پر عمل درامت بھی ہم کریں گے لیکن حقیقی طور پر دکھا جائے تو آج تاجر جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں احتجاجی مظاہرے بھی کرتے ہیں اور اوپر میں سب سے جو ایک اہم ایشو آج کل ہے وہ ویدھولڈنگ ٹیکس کا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویدھولڈنگ ٹیکس والا معاملہ ہے یہ تاجر دوست پالیسی کا پشخہمہ ہے میاں صاحب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ٹیکس کا ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری جو ضروریات ہیں پاکستان کے لئے اسے ٹیکس کی تو ضرورت ہے ٹیک ہے اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو نہیں دینا چاہتا اور ٹیکس دیں گے بھی دے بھی رہے ہیں یہ جو انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کیا یہ فائلر اور نان فائلر والا وہ کچھ لوگ جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے ٹیک ہے ٹیک ہے نا ان کے لئے اس کو اصل میں تو بنایا گیا ہے کہ جو ٹیکس بالکل پے نہیں کر رہا ان سے کچھ نہ کچھ تو ہم لینا شروع کریں جی ٹیک ہے ٹیک ہے نا اچھا اس میں گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروباری حضرات کے لئے وہ سوٹیبل نہیں ہیں ٹیک ہے وہ کونسی پالیسیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ تاجروں کے اور حکومت کے درمیان اختلافات چل رہی ہیں درمیان میں ایسا ہے نا ادارے جو ہے نا وہ اگر اس کو پراپر مدلاب ایک دوستانہ رویہ رکھ کے اس کو منیج کریں اور ایک دم سے اگر آپ کسی کو پکڑیں گے نا ایک دم اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس سے سب کچھ نچوڑ لیں جو پہلے ہوتا آیا ہے ٹیک ہے نا مدلا اگر ایک شخص ٹیکس دے رہا ہے تو اسی کو ہی نچوڑا جا رہا ہے نہ کہ نیا ٹیکس پر ڈھونڈا ہی نہیں جا رہا بلکت صحیح ہے نا یہ اصل میں جو پالیسی ہے پوائنٹ 30 اور پوائنٹ 60 یہ اصل میں پالیسی ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے تھے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا انکم آ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں رانہ صاحب کہ اس میں بے شمار ایسے لوگ جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائلر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یقینی طور پر وہ ٹیکس پے بھی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر سڑکوں پر کیوں نظر آتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ابھی تک نہ جو پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ادارے ہیں لوگ اس سے خوف زدہ ہیں جو پرانی ایک طریقہ کا چلا آ رہا ہے جس نے ٹیکس دیا اس کو زیادہ نہ چھوڑا تو ابھی بھی وہی ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ شاید ہمارے ٹیکس کٹے گا تو گورنمنٹ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بلکل صحیح ہے اگر تاجروں کو یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نے ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے تو ملک بھی چلے گا ہم سب کے لیے بہتری ہے اور ترقی ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہم لوگ پیچھے ہیں ٹیکس ہمیں دینا ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ عوام کو اپنے اس میں طریقہ کار جو ہے طریقہ کار جو ہے بیسر ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے اور اس کو مطلب آرام طریقے سے سلو سلو جو ہے اس کا حل کرنا چاہیے آپ کی بات سے رانو صاحب جو سمجھ آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جو تاجر ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن حکومتی اداروں کی طرف سے کچھ ایسا ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے تاجر جو ہے وہ ڈر رہا ہے حقیقت میں آپ کے خیال میں جو ہے وہ یہ پوائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے وہ لوگ جو تاجر ہیں وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں میں اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے جو کبھی پوائنٹ تھری پرسنٹ ہو جاتا ہے یہ تاجروں کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے اور تاجر اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں محمد اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے پھر ایک بار یہاں پہ اپنے پروگرمیں مدعو کیا مجھے سب سے پہلے میں ایک میاں صاحب آپ کو تھوڑی سینا بیک گرونڈ دکھنا چاہتا ہوں اس وقت ملک میں سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے حساب سے چھے کروڑ کے قریب اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے تاجر نہیں ہیں اس میں بیرکویٹس بھی ہیں اس میں عام عوام بھی ہیں اس میں تاجر بھی ہیں اس میں دوسرے ہول بندے بھی ہیں جو اس وقت عالی عدو پر مجود ہیں تاجر کی تعداد اس میں آتی ہے کوئی تقریباً تیرہ سے چودہ لاکھ کے قریب بقایہ تعداد کسی ہے یہ ہر چیز تاجر پر لاغونی یہ ان لوگوں کے اوپر بھی لاغونی چاہیے نہیں تو پھر تاجر ہی کیوں وہ فرنٹ پر آ کر اس سارے معاملے سے خوف زیادہ ہیں آپ نے شروع سٹار میں ایک بات کی کہ تاجر اس ملکی ریر کی ہڈی ہے بدقسمتی سے ہمیں ریر کی ہڈی تصور نہیں کیا جاتا تاجروں کو اتنا درائی دھنکا دیا گیا ہے کہ تاجروں کے اوپر بندوق رکھ کر ان کو کہا جائے کہ ہم یہ ایملیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے بلبوتے کے اوپر وہ لوگوں دوسرے کو بھی اپنے انڈرگر لے کے آنا چاہتے ہیں یہ جو ان صاحب نے ہولڈنگ ٹیکس کی بات کی ہے یہ تاجروں کا موشی قطر ہے نہ صرف تاجروں کا ان اکاؤنٹ خولڈر کا جو چھے کروڑ اکاؤنٹ خولڈر پاکستان عمامی جمہوریت کے اندر باسی ہیں ان کے ساتھ ان کا موشی قطر ہے اس حکومت میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں یہ حکومت کے عالی کام جو ان سے ہے یہ اچھا نہیں کر رہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہم کس کس چیز کا ٹیکس دے پروفیشنل ٹیکس جگہ ٹیکس پروپٹی ٹیکس نیرم پروڈجیکٹ ٹیکس ہاتھ بل کی اوپر یہ پروفیشنل ٹیکس ہے کیا ہے ان چھوٹ ہم اپنی پنجابی کی لینک میں جگہ ٹیکس ہی کہیں گے نا آپ اس کی ڈیفنیشن نکال لیں پوری یہ جگہ ٹیکس ہی ہے یہ کس چیز کے اوپر ہمارے سے لے رہے ہیں پی ٹی وی کا ٹیکس ہمارے سے پانی کے بلوں کے اوپر آپ جائیں اس کے اوپر لہذا ٹیکس ہوں گے اچھا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس در ٹیکس جو ہے وہ تاجروں کے اوپر اور اس کے علاوہ عام پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس کا حل کیا ہے جبکہ میرے علم میں جو ہے کہ ابھی تاجروں کا ایک گروپ جو ہے وہ آپ کے یہی جو بدھولڈنگ ٹیکس ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ حکومتی ذرائع سے ابھی اس کی میٹنگ ہوئی اور میرے علم کے مطابق جو ہے وہ میٹنگ بلکل بے سود آئی اس میں نئی میر گروپ جو ہے وہ گیاو اور وہاں سے حکومتی ٹیم میں جو ہے وہ دو لوگ شامل تھے جن میں حرون اختر صاحب جو وزیراعظم صاحب کے معاملے خصوصی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نصار خان جو ہے مدی آر کے چیرمین ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاجروں کے ساتھ اکثر جو نیگوشیئٹ ہوتا ہے اور ان کا حل اور بے نتیجہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں آپ نے دو باتیں کی ہیں اپنی بات میں ایک آپ نے اس کا کیا کیا لگتا کا ہے انڈیا میں نا مریخ پہ جانے کے لیے مریخ سیارے پہ جانے پہ سات ارب روپے خرچ کیا ہم یہاں پہ شادہ سے گجو ماتا جانے کے چاریس ارب روپے خرچ کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات کا آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن اس سے لوگ مستفید تو ہو رہے ہیں سار وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا میٹرو کس میں خسارے میں جا رہا ہے ہر سال آپ کتنا بجر نکال کے اس میں دیتے ہو دو ارب روپے تو انہوں نے اس کی سبسیٹی رکھی ہوئی ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے ایک ادارہ بناتے ہو اس کو خود کفیل بنا ہونا اگر وہ خود کفیل ادارہ نہیں بن سکتا تو اس کا ادارہ کا فائدہ کیا ہوا اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوا ملک صاحب آپ سے میں بھی دوسری بات جو کی نیگوستیشن کے حوالے سے مجھے ابھی تک وہ اس گروپ کی سمجھ نہیں لگی جو اپنے نام لی ہے نئی میر صاحب کا مجھے یہ وہ بتا دی ہے ان کی اپنی ایک کونسی دکان ہے وہ کس چیز کے تاجر ہے جو تاجروں کے دوسرے دیکھیں میں ایک اپنی مارکر میں بیٹھا ہوں میری ہے میں جس مارکر سے بلو کرتا ہوں وہ ایشیا کی سب سے بری مارکر ہے آدم کلاک مارکر ہماری مارکر کا تو کوئی نمان دیں نہیں گیا ہماری مارکر کے اندر اس ٹیم سولہ دار سے ستنہ دار کے قریب دکان ہے میں یہی سوال جو ہے وہ خالصہ باب کی طرف لے کے آوں گا جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا کہ جو تاجروں کا گروپ جو ہے وہ حکومتی ذرائع کے ساتھ نیگوسییشنز کر رہے ہیں وہ گروپ جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ انہی سے رابطہ کرتے ہیں اور باقی تاجر گروپ سے نہیں کرتے کیا وہ اس کا حل نہیں چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب شکریہ پروگرام میں آپ نے بنایا سب سے پہلے میں دن ٹی وی کا اور آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے تاجروں کے لیے ایک اچھا اپنیٹ فارم آیا کیا اور آپ نے یہ پروگرام شروع کیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میر صاحب جہاں تک ملک صاحب نے نئی میر صاحب کا ذکر کیا ہے دیکھیں پبندی کوئی نہیں ہے جو بندہ ٹائم دے سکتا ہے وہ آئے آگے جو نہیں دیکھیں وہ نہیں آ رہے میں نئی میر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ نکلے ہیں تاجروں کی آواز بنے ہیں نہیں آپ کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کا میرے خیال میں جو ہے وہ دس مختلف میٹنگز مختلف اوقات میں ان کی ہوئی ہیں اور ابھی بھی دو گھنٹے وہ کل جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے مذاکرات کا حل یہ ہوا کہ تاجروں نے جو کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ روپے جو ایک ٹرنوبر ہوگا اس کے اوپر ہم سال کے اینڈ پر جو ہے وہ دس لاکھ پی کرنے کے لئے تیار ہیں حکومتی ذراعہ نے اس کو ایکسپ نہیں کیا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کی سارے مذاکرات بے سود رہے دیکھیں میر صاحب نئی میر صاحب تو نئی میر صاحب ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن میر صاحب تب تک اس ملک میں حل نہیں ہو سکتا جب تک جو مشیر طبقے ہیں حکومت کے وہ بھی شک وزیراعظم ہے وزیراعلا ہے ہمارے یہاں وزیرا خزانہ ہے جب تک ان لوگوں کے مشیر ہم عام عوام میں سے نہیں آتے تب تک کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے نئی میر صاحب کے اسلام پر جانے سے پہلے دو ماہ پہلے ہم نے بشمار میٹنگز کی ہیں ایف پی آر کے چیئرمن سے بھی ڈی جی ایکسائز کے ساتھ بھی لیکن ایف پی آر کی جو پہلے میٹنگز کے لیے جو تاجران کے گروپ جاتے تھے وہاں پر باقیدہ طور پر ان کو جو ہے وہ آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے بٹھا کے انتظار کروایا جاتا تھا کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے سر میں ان میٹنگز میں موجود رہا ہوں اپنی مارکٹ کی نمائندگی کرتا ہوں ساری میٹنگز میں جو بھی ہیں میں سر وہی افسر کر رہا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کے مشیر جو ہیں جو مشورہ دینے والے ہیں حکومتیں چلانے والوں کے وہ عام پبلک میں سے نہیں ہوں گے تب تک ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جو مشیر بن گیا ہوں تو سر میں اپنے آپ کو وزیر بنا لیا ہے اور طریقہ کار بھی گورنمنٹ کا یہی ہے یہ ہماری کہ یہاں پر وزیر بنانے کے پر مشیر بنا دیئے جاتا ہے اور مشیر کو ساری وہی مراد جو ایک وزیر کو ملتی ہے جب مجھے ساری مراد ملنے تو میں نے پھر عوام کی بات نہیں میں نے کرنی مشیر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے داروں کو چاہیے کہ ایسے مشیر لیں جن کو کوئی حکومتی مراد نہ دیں عام پبلک میں سے لیں تاجروں میں سے لیں آپ کی طرف یہی سوال جو ہے وہ خالد صاحب کا لے کے آتا ہوں کیونکہ آپ نون لیگ تاجر ونگ کے بھی نمائندے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نون لیگ نے جو نون لیگ ٹریڈرز ونگ کے نام سے اور اس کے ساتھ آزارے نے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تاجروں کے لیے جو ہے وہ ایک مشیر بھی نومینٹ کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مشیر ہیں وہ حکومت کے درمیان اور تاجروں کے درمیان جو پل کا کردار ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے اس میں دیکھیں جی ہماری جو تاجر برادری ہے اس میں ناصر صحیح صاحب ایزے مشیر اور کارڈنیٹر بنایا گیا انہیں بہر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بے ٹیکس کے معاملات تو ایک لنگرون ہو گیا نا معاملات چل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو بہت سے معاملات ہیں جو پہلے حل نہیں ہو رہے تھے اب ان کے ذریعے وہ اس میں بہتری آ رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا رہ گیا کہ گارمنٹ لیول پہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جس بزنس سے ریلیٹیڈ ہے اسی کمیونٹی سے مشیر وزیر جو بھی ہے اگر انڈسٹری سے ریلیٹن ہے تو انڈسٹری کا مشیر یا وزیر وہی ہونا چاہیے جو اس سے ریلیٹڈ ہو ملکہ آپ کے خیال میں حکومت کو جو ہے وہ مشیران کی ایک فوج بنانی چاہیے اگر مختلف اداروں میں انڈسٹری کا ہے تو اس کے لئے الگ سے مشیر ہونا چاہیے چیمبر ہے تو اس کے لئے الگ ہونا چاہیے اور دکاندار ہے تو ان کے لئے الگ ہونا چاہیے دیکھیں جو دکاندار کے مسائل ہیں وہ انڈسٹری والے کے نہیں ہیں جو انڈسٹری والے کے مسائل ہیں وہ دکاندار کے نہیں ہیں بلکل صحیح ہے تو جو ہمارے پرابلم سمجھتا ہے وہ ایک دکاندار ہی سمجھ سکتا ہے جو انڈسٹری کے والا ہے وہ انڈسٹری والا وہ ہی سمجھے گا تو وہ ہی آدمی اس کا حل تلاش کرے گا اگر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نئی میر صاحب کی اچھی بات ہے جانا چاہیے ایفرٹس کرنی چاہیے لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پرابلم سمجھیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے یا کوئی بھی شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ میں نمائندگی کروں گا مذاکرات تو دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور مذاکرات کرنے والا ایک انجمن تاجران کا گروپ ہے جو جا رہا ہے لیکن یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ مشیر جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں کیا وہ اپنی ٹیم کو لے کے یا باقی جتنے تاجران کے گروپ ہیں ان کو لے جا کے مشترقہ طور پر کیوں نہیں جو ہے وہ اپنے موقف ہے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے اصل میں اس میں جو پالیشیز چل رہی ہیں پالیشیز ساری یہ کہہ لیں کہ جو نئی بنی ہیں وہ ایک دم سے اس کے ریزلٹ اترے بہتر نئی آ پا رہے ہیں اور نہ ہی اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ پراپر ہو سکا ہے یہاں سے مجھے لگتا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کیونکہ ایک پالیشی بنتی ہے نا نہیں ایک دم سے اس کے ریزلٹ نہیں آسکتے اس میں خامیاں خوبیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں جو فارمیٹ کسی بھی پالیشی کا بنتا اس میں یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں لیتری لانے کے لیے ہمیں جو ہے ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے پہلے دو تاجر برادری بیٹھ ہی نہیں رہی تھی ٹھیک ہے نا لیکن اب بیٹھنا شروع ہوئے ہیں تو میرا خیال میں میں خلصب آپ کی طرف آتا ہوں میں ابھی اس کے بعد میرے خیال میں ہمارا جو موضوع آج کا وہ نہیں میرے ڈسکس کرنا نہیں ہے نہیں میرے صاحب کی احمد ہے میرے پاس ٹائم ہے میں بھی جاؤں سر ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں عوام کو تل جا دی انہوں نے مسلم سے علم ہے میرے صاحب دیکھیں اگر میرے صاحب ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں ان پہ وہ اپنا کمار ہیں کھا رہے ہیں وہ ٹائم دے سکتے ہیں وہ سر میں ایک عام دکاندار ہوں میں اپنے دکان چراؤں یقینی طور پر سر میں ایک تاجر دکاندار ہوں یہ عام اپنے ساتھیوں کے بات کرتا ہوں صبح میں نے دکان پہ جانا ہے شام کو جو کمانے بچوں کو کھلانا ہے میں نے تو میں پروٹیسٹ کروں کومد کے اخلاف ہی اپنے کاروبار کروں سر نہیں میرے جیسے بھائی میرے جیسے بھائی رانہ صاحب جیسے دوست آ کے نکلیں کہ پھر ہمارے مسائل ہلونے ہیں دوسری بات یہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گے رانہ صاحب دیکھیں ہوتا کہ یہاں پہ خالص اب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں جیسے کہ سر مسائل بہت ہیں جی بلکل مسائل جو ہے وہ آپ سے ڈسکس ہوں گے ملک صاحب ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جناب حکومت نے اپنے کچھ مشیران کو بنایا اور وہ مشیران جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم شاید نہیں کر پا رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی رانہ صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ بے شمار ایسے ایشیوز ہیں جو حل بھی ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایشیوز جو ہیں وہ حل کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں میرے بڑے بھائی نے ایک بات کی مشیر تاجروں میں سے بنایا ہے جنس کا نام ناصر صحیح صاحب ہے وہ تب کہا تھے جب یہ دو عوید ہولڈنگ کا معاملہ اٹھا تو وہ تو ملک سے بائی چلے گئے اسی وقت آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا میرے نانا صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح یاد ہوگا وہ تقریباً ڈیر ماہ بعد آئے تھے جب یہ کام بالکل تھنڈا 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 ہو گیا پھر وہ آئے پھر جب ایک سو بائیس کا لیکشن آیا پھر وہ بائی چلے گئے پھر وہ آئے کہ جب کام سیدھا آجائے میں آجاؤں مشیروں کا کام ہوتا ہے تاجروں کے ساتھ ایک پلکہ کردار ادا کرنے کا مجھے ابھی تک یہ بتا دے کہ جو یہ وزیر اللہ صاحب کے وزیر اللہ پنجاب صاحب کے جو مشیر بنے تاجروں کے ان کا کیا کردار ہے وہ جب سے مشیر بنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ میری دعوت کر دو آپ میری دعوت کر دو آپ میرا کھانا کر دو کم از کم میں آپ کو کھل کے کھانا کر چاہ رہا ہوں کم از کم دو کروڑ کے ہونے کھانے کھا لی ہوں گے لوگوں تھے میں آپ کو حقیقت پیان کروں سر یہ اپنا اگزاتی معاملہ ہے بلکل بلکل لیکن میں آپ کو نہ یہ مشیروں کا کردار بتانا چاہ رہا ہوں میں ابھی یہ ایک مشیر بات کی ہے یہ مشیروں کا کردار بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کیا پلکہ کردار ہے یہ پلکہ کردار ہے کہ ہمیں آکے کیونے لکھے جاتا ہے کوئی ایک سانجا ہوا ہمارا آپس میں بیٹھ کے ہم بلکل ایک بتاتے ہیں کہ اس کا ہمارا کیا لائمل ہے تاجوں کو کیا دشواری ہے تاجوں کے ساتھ مسائل کیا ہے اس کو اعلی حکام تک بات من چاہتے ان کا کوئی کردار نہیں جی بالکل صحیح ملک صاحب جیسے ملک صاحب نے ذکر کیا میں خالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ابھی آپ نے سنا میرا سوال سنیے گا میرا سوال سنیے گا کہ جس طرح سے ابھی جو ہے وہ ملک صاحب نے کہا کہ جناب جو ہے مشیران کا یا تاجر لیڈران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ کوئی عوضہ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا جائے کہ جناب مجھے کھانا دیں اور وہ کھانوں والا ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے اور اس سے جو تاجران کے مسائل نہیں ہل نہیں ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی سیجیکشن ہے کہ یہ تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ کس طرح سے حل کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے ایزہ قریب ملک ترکی پذیر ملک سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز ختم کرنے چاہیے کہ ہم جو بھی مشیر لے رہے ہیں محکومت سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مشیر لے رہے ہیں سپوز میں تاجروں میں مجھے مشیر لیتے ہیں میرے معاملے میں آٹو پارٹس میں یا گاڑیوں کے معاملات ہیں یا آٹو انڈسٹری کے مطلق مجھے مشیر لیتے ہیں سر مجھے کوئی سرکاری مرات نہ دیں مجھے کوئی آفیس نہ دیں مجھے کوئی موبائل کا بل نہ دیں مجھے کوئی پاور نہ دیں صرف میں مشیر مجھے مشور مانگیں جی آپ اپنے حالات کیسے صدر کرنا چاہتے ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں آپ کے برادری کے آپ کے تاجروں کے سر پھر میں ماندلی سے کام کروں گا جب سر مجھے وہاں پر نائن زیرو پر آفیس مل جانا ہے سرکاری فون ملنا ہے مجھے پرورا پروٹوکول ملنا ہے شام کو میں نے حمزہ صاحب کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کرنی فیس بک کے اوپر لائکس لینے لوگوں سے پھر میں نے تاجروں کے حکمیں نہیں بول اچھا ویسی یہ اور سائل پر بات چلی گئی ان سارے سوال جو سوال ہے یہ جو سارے سوال ہے ان سارے سوالوں کا جواب کیونکہ ہمارے درمیان نون لیگ تاجر ونگ سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست یہاں پر موجود ہے خالصا ہم کسی پالٹسن میں کسی پالٹسن نہیں انہی طور پر حکومتی نمہندے کے حوالے سے اٹھائے ہیں تو ان سے تعلق رکھنے والے ہمارے درمیان رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سن لیجئے گا تو رانہ صاحب سے رانہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے جوابات دے دیں جی آپ اس کے بعد خالص صاحب میں دوبارہ آئیں اس پہ میاں صاحب جو بھی میرے بھائی نے بتایا کہ شاید دو کروڑ کے کھانے کھا گئے دیکھیں اس میں ساڑھے تین سال میں میں نے ان کا ایک کھانا نہیں کیا اور نہ ہی مجھے آج تک انہوں نے کہا کہ جناب میرا کھانا کر لو ٹھیک ہے اس میں ہوتا ایسے ہے کہ علامہ اقبال ٹاؤن ہے ٹھیک ہے ان کے مسائل ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایسا ہے مشیر بننے کے بعد یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دو سو لوگوں کو اپنے گھر بلا کے کہے کہ جی مجھے آ کے اپنے مسائل بتا دو بلکل صحیح ٹھیک ہے نا اور نہ ہی اس پہ یہ برڈن ہونا چاہیے کہ وہ دو سو لوگوں کا پہلے چاہے کا انتظام کرے پھر ہمارے مسائل سنیں بلکل صحیح ٹھیک ہے نا ہمارے مسائل ہیں وہ ہر علاقے کے لوگ اپنے مشیر کو جو اس سے ریلیشن ہے اس کے ساتھ ایک بزنس کا اور کیونکہ وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے تو ہم انہیں کال کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں آئیں ٹھیک ہے نا ہم سب مل بیٹھ کے اس میں چائے بھی پیتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور تاجر برادری ویسے بھی کھانوں کے حوالے سے جو وہ کفی خوشحال ہے اور اوپر سے لاہور ہے تو لاہور کے لوگ وہ کھانے کا تو ایک خوابے کھانے کے آبے کھانے ہم سب لوگ آنے ہیں دیکھیں سوال یہاں پر کچھ اور ہے نہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ مشیر ہو کے کھانے کھانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں کھانے دور شخص کھاتا ہے نا وہ ایک مل بیٹھنے کا اور اپنے مسائل سنانے کا مطلب دیکھیں سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کیا یہ جو مشیران سہبان ہے یہ وہ جو مسائل سنتے ہیں کیا ان مسائل کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج جو ہے وہ سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا اور بھی بے شمار مسائل ہیں آپ ذاتی طور پر جاتے ہیں کیا وہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پارٹی کے نمائندگان ہیں جو تاجر اور پارٹی کے درمیان جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کچھ حملی طور پر کردار ادا کر سکیں نہیں جی اس میں ابھی تک کردار ادا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے حل ہوئے ہیں اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ پس جنوری تک آپ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی معاملے میں کیا حل ہوا ہے ان کے مسائل ہیں میں تو کیا ویڈ ہولڈنگ کا مطلب کا بات کر لیں نہیں وہ اسی کاملنگ کو آب ایک کو نہ نا لیکھے بیٹھے دیکھیں ہمارے بے تاجرہ مسائل ہیں بے شوار ایشوز ہیں لیکن ان کا حل کہاں کہاں آ رہا ہے ایک بزنس کرنے والا ہے کہ میرے پاس کم از کمرات کو پندرہ سے بیس ہزار آدمی وزڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا میرا بزنس ایسا ہے پندرہ سے بیس ہزار آدمی میرے پاس ڈیلی وزڈ کرتا ہے اور راؤنڈ بورڈ میں رات کو چار پانچ سو لوگوں سے مطلب ملاقات لازمی ہوتی ہے سٹور پر کھڑے ہوکے ٹھیک ہے نا تو مجھے سب کے ویوز پتا ہیں میرے پاس اگر کپڑے والا آتا ہے تو اس سے بھی ڈسکس ہوتی کی جائے سناؤ بزنس کیسا ہے کیا پرابلم چل رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال پر ابھی بزنس چلے چلیں خیر کپڑے کا بھی ذکر کیا تو ہمارے درمیان مطلب بے تحسیل لوگ ہیں نا اگر گاڑیوں والا آ رہا اس سے بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ سناؤ کیسا بزنس ہے ریسٹورنٹ والا آ رہا تو اس سے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے ہمارے مسائل سنے بھی جا رہے ہیں اور حل بھی ہو رہے ہیں ہم ایک ہی ایشو پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پوائنٹ تھری زرو پوائنٹ سکھ زرو پہ آکے ہم اٹک گئے ہیں یار اس کو یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہم جس وقت مسلم لیگ نون نے آکے سارا انتظام لیا ہے اس طرح ہمارے پاس کیا تھا جی بلکل صحیح ٹھیک ہے نا اب چکر یہ ہے کہ اگر ہمارے پہ برڈن پڑ رہا ہے ایز تاجر اگر ہم سو روپیہ کماتے ہیں اس میں سے اگر ایک روپیہ یا پوائنٹ تھری زرو یا سکھ زرو دینا پڑ رہا ہے اچھا بے تہاشا بزنس ایسے ہیں جو ابھی تک گورنمنٹ کے اس میں ہے ہی نہیں کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی اور اسی چیز کو میں جناب ملک صاحب کی طرف لے کر آوں گا ملک صاحب میری بات آپ سنیے گا ذرا پلیز کہ انہوں نے کہا کہ تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ صرف بھی دولڈنگ ٹیکس تک کی محدود نہیں ہے تاجر برادری کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں جو حل ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجران کے جو پوائنٹ سکس جو ہے وہ مین ایشو نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ رانہ صاحب نے کہا لیکن اس کے ساتھ جو باقی ایشوز ہیں وہ تو ان کے حل ہو رہے ہیں تو پھر آپ اعتجاد کیوں کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں اسلامباد میں جی سب سے پہلے رانہ صاحب کو تھوڑا سا بیک گرون بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کیا انہوں نے بھی بات کی یہ بھی ڈیل کرتے ہیں روز پانچ سو بندے کو چار سو بندے کو تین سو بندے کو چاہے وہ کپڑے والا ہو چاہے وہ آٹو مارکر والا ہو چاہے وہ گاریوں والا ہو رانہ صاحب مجھے آپ اللہ کو حاضر ناتر یہ جان کے بتائیں کہ اس وقت ہمارے بینک دیوالی ہونے کا شکار ہو گیا ہے کیوں یہ اس ٹیکسوں کی وجہ سے تاجر نے وہاں پہ پیسہ رکھنا چھوڑ دیا ہے حالی تاجر نہیں عام عوام جن کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے انہوں نے بھی بینکوں میں اپنی ٹرانسیشن کرنی بند کر دی ہوئی ہے اس وقت دوبارہ سسٹم شروع ہو گیا ہے پرچی سسٹم اور پرچی سسٹم کی وجہ سے آج کل ڈاکے دکیتی جو انسی ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں آپ اس کی پیچھے جائیں گے تو اس کی بہت بڑی بیان کی طرف جائیں گے تو بہت بڑی ایک شیڈ بن جائے گی اس میں تو میں اتنی ڈٹیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت ملک کے خالات کارواری خالات معاشی قطر ہم لوگوں کا کیا جا رہا ہے اور برپور طریقے سے ان نواز برادران کا پلین ہی یہی ہے کہ تاجروں کو تاجروں کو اپنی جوتی کی نواز کے نیچے رکھ لیں ان کا پلین ہی یہی ہے یہ کب وہ کہاں گیا ملک سوالوں کردو تارو سکیم اس میں کہاں گیا وہ تاجری آئے تھے ہم جیسے ہمارے والدین ہمارے بزرگ انہوں نے جا کے وہ کشکول بڑھ دیئے وہ کشکول کھان گے آج تک کشکول ہی خالی ہے بات یہ ہے کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوورال صرف میاں صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیتے ہیں کون سی سرک کا ٹینڈر آیا ہے آج تک سامنے یہ تو کونٹیشن ہو گئے اوپر ہی بڑھ دیتے ہیں ایک ہی سرک چھے چھے دفعہ ٹوٹی ہو گئے اس کو بڑھ گئے اوپر چلے جائیں گے ایک بھی میں آپ کو چیلنج کرنا ہوں ابھی تک یہ جتنے بھی ابھی کام ہو رہے ہیں یہ چلیں اونی جنائل کا ہو رہا ہے کوئی تکیدار کے ساتھ کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی کونٹیکٹ کیا ہے کونٹیکٹ سے مراد یہ یہ کونٹیشن کی اوپر ہو رہا ہے میں یہی یہ کامی کونٹیشن کی اوپر ہو رہا ہے جس کا یہ ایک نا پرانے طرح ایک آیا تھا ہمارا یہاں کا بادشاہ موشہ لنگیلا وہ اپنی منمانی کرتا تھا یہ دونوں بھائی وہی ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے ہم اس کا بڑا جو ہے اترام کرتے ہیں اب میں یہی سوال جو خالص صاحب کی طرف خالص صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انفرسٹیکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو تاجران سے کسی قسم کا سروکار نہیں ہیں تاجروں کے مسائل کچھ اور ہیں میرا آپ سے سمپل سوال یہ ہے کہ وہ تاجروں کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو حکومت کو چاہیے کہ پہلی پریوریٹی کے اوپر ان کو حل کیا جائے یہ سب مسائل بے شمار ہیں اصل پھر جب بس انسان باتیں کرتے ہیں شاکھیں نکل جاتی ہیں باتوں کی اور ہر بات پہ بولنے کے لئے بہت کچھ ہے سڑکوں کے ذکر کیا ہے میرے بھائی نے سڑکوں پہ بولنے کے لئے پورا ایک پروگرام چاہیے رانہ صاحب نے ذکر کیا ہمارا ذکر ہے تاجروں کے مسائل میں بھی تاجروں اور رانہ صاحب بھی تاجر ہے رانہ صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس پندرہ بیس زیادہ لوگ شام تک آتے ہیں اللہ کے شکر ان کے جنرل سور کا بزنس ہے اس پر مندے نہیں آتے میں نے آٹا کریدنے کریدنے میں نے دال کریدنے چاہے گی پتی لینی ہی لینی ہے غریب آدمی نے بھی لینی ہے امیرز نے بھی لینی ہے سر باقی بزنس بھی دیکھیں سارے مثال کے طور پر میرے اپنی گاڑیوں سے ٹرلٹڈ بزنس ہے میرا سر گاڑیوں میں آپ بدھولنگ ٹیکس نے جب سے آیا ہے خانہ خراب کر کے اس نے رکھ دی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں دارے ہیں شورومس ہیں لیکن سر بلکل فارق بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمارے پاس پندرہ بیس لوگ بھی نہیں آرے دلی سر لوگ آئیں گے خریداری ہوگی تو پھر ہی پیزنس ہوگی نا لوگ تو آنے رہے سر گاڑیوں کو میں ذکر میرے صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں گاڑی میری بھی ضرورت ہے آپ کی بھی ہے نا صاحب کی بھی سب کی ہے میرے خیال میں جن کے پاس اپنا گھر نہیں بھی ہے گاڑی ان کی بھی ضرورت ہے جی بلکل ایسی ہے یعنی گاڑی گھر سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے اس کے معاشرے میں سر گاڑی کا بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ گاڑی نہیں پرچے سر بات کو زیادہ شاٹ کیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کب ہے سر میں چھوڑ دو منٹ میں دیتے ہیں ایک چلیں ایک منٹ دیتے ہیں میں سر گاڑی اب نہیں خریدنے جاتے ہیں اب بدھولنگ ٹیکس پے کرتے ہیں سر چار مہینے پہلے آپ گاڑی کی پیمٹ دے دیتے ہیں کمپنی کو وہ بے شک پاک سزوکی ہے یا انڈیس ہے یا ہونڈا والے ہیں جو بھی ہے چار مہینے وہ آپ کی پیمٹ سے کاروبار کرتے ہیں گھماتے ہیں سرکلیشن میں لے کرتے ہیں چار مہینے پر آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں اگر ان کا دل چاہے تو چیک ہے آپ ایسے نہیں کریں گے مارکن میں بلیک لیٹ آپ دیں گے جا کے بلیک لیٹ تاجل نہیں کمارا وہ کمپنیاں کماری ہیں بلکل صحیح ہے آپ کا کہنے کمپا ہے سر دوسری بات یہ میں ارسل کرنا چاہوں گا سر ایک بد ہولڈنگ یہ ہے ٹھیک ہے بد ہولڈنگ میں اس کی ڈیفنیشن ہر کاروبار میں مختلف ہے جی جی سر میرے کاروبار کو اس نے بتاثر یہ کی ہے گاڑی میں کہ سر اب گاڑی نہیں لینے جاتے ہیں اب بد ہولڈنگ کے ایک شپے کرتے ہیں سر اب گاڑی ریجسٹر کروانے جاتے ہیں اب بد ہولڈنگ کے شپے کرتے ہیں اور فرق آپ کو مطلب یہ ہوا کہ میرے صاحب چالیس ہزار میں جو گاڑی ریجسٹر ہو رہی تو اس کا ڈیڑھ لاکھ رہ پہ ہو گئی ہے جو گاڑی ساٹھ ہزار میں ریجسٹر ہو رہی تو دو سوا دو لکھ میں ہو رہی گئے سر ٹوکن جس گاڑی کا پندرہ سو رپیہ تھا اس کا چھ ہزار ہو گئی ہے سر جس کا چھ ہزار تھا بائش ہزار ہو گئی ہے سر یہ حالات ہیں آپ ٹوکن پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ ریجسٹر پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں یہ بات تو سچ ہے خلصہ آپ سے خلصہ آپ سے اس حوالے سے جو ایک الگ سے پروگرام جو ہے وہ کریں گے اور آپ کے موقف کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ سنیں گے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا آج کی تاجران سے بات چیز سے اس چیز کی تو وضاحت ہوگی کہ تاجران کے بیشمار مسائل ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے لیکن مجودہ حکومت جو ہے وہ جو اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو اس کا تاظر اظہار ہو جاتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو ناظرین اس پروگرام کے ساتھ شفقت میاں کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ